اسلام علیکم دوستو دوستو آج آپ کو بہت مختصر وقت میں میں ڈالر کی کہانی سناؤں گا پوری دنیا اس وقت ڈالر کی غلامی میں ہے پرانے زمانے میں امپیریلزم کے نشانی ہوتی تھی کہ غلاموں کے پاؤں میں بیڑیاں اور گلے میں تاک ڈالا جاتا تھا آج کل آپ کو انٹرنیشنل ٹیک جو کہ ڈالر کی شکل میں ہوتا ہے اس کی صورت میں غلامی ملتی ہے یہ بلکل اس کو سادہ الفاظ میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جس طرح ساہوکار ایک ایسے گھر میں جس میں جوان بیٹیاں ہوتی ہیں ان کو ہیلے بہانوں سے ان کی گھر کی قیمتی شیاہ کے گیز چار گناہ زیادہ قیمت کے اوپر کرزہ دیتا تھا اور کہتا تھا میں تمہاری مدد کرتا ہوں وہ گھر بہت خوش ہوتا تھا اور ان چار پانچ گناہ کرزے کے اوپر جب وہ گھر پر چلنا شروع ہوتا تھا تو اسی گھر کے بیٹوں کو وہ ساہوکار کہتا تھا کہ تمہارے گھر میں ایک صندوق ڈالرز کا میں آج دے کے آیا ہوں اس میں سے آدھا چرالو میں تمہیں دوسرے ملک میں بھیج دوں گا وہاں تمہاری بڑی چندگی آسانی سے گزرے گی تو اوینچلی گھر کے جو دو تین بیٹے ہوتے تھے وہ گھر کی دولت لوٹ کے فرار ہو جاتے تھے اور ساہوکار اس گھر کا مالک بن جاتا تھا اس پروپرٹی کا مالک بن جاتا تھا اس میں رہنے والی عزتوں کا وہ مالک بن جاتا تھا یہی حال آج کل دوستو انٹرنیشنل مارکیٹ میں انٹرنیشنل پولیٹکس میں ڈالرز کا ہو رہا ہے تھرڈ بار کے ملکوں کو امریکہ اور اس کے انسٹیٹویشنز کر دے دیتے ہیں اور ان کے بیٹے جو حکمران ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو ہم پرتائیوشت زندگی دیتے ہیں اپنے ڈالرز چوری کر کے لائیں ان کی فسیلیٹیشن کرتے ہیں انٹرنیشنل بائنکس میں اور ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں سیف ایونز دیتے ہیں اوینچلی وہ ملک جو ہے اس ساہوکار کے شکار کی طرح دیوالیا ہو جاتا ہے اور اس ملک کی عزتیں اس ملک کی جیوگرافی جو ہے اس ساہوکار کے قبضے میں آ جاتی ہے یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ ڈالرز کی پرائس کسی ملک میں اوپر جانا شروع ہوتی ہے تو اس کا ایک ہی حل ایک ایک ہی اس کی وجہ ہوتی ہے اس کے لٹیرے بیٹے جی ہاں لٹیرے حکمران جو ڈالرز آتے ہیں حلال کی کمائی سے آئیں یا ایڈ کی کمائی سے آئیں وہ اس کو چوری کر کے باہر لے جاتے ہیں اور پھر گھر کی جو عزتیں ہیں وہ ساہوکار کے ہاتھ میں بیچتے ہیں جس ملک میں ڈالرز کی شارٹیج کر دی جائے اس ملک کے منرل ریسورسز بیچنے پڑتے ہیں اس ملک کی پورٹس آخر میں اس ملک کی ساورنیٹی تک کو بیچ دیا جاتا ہے یہ ہے دوستو ڈالر کی کہانی اور جو ڈالر کا آلٹرنیٹ لے کے آنے کی کوشش کرے اس کو سوبیت یونین کی طرح ٹکڑے کر دیا جاتا ہے جو ڈالر کے مقابلے میں یورو لے کے آنا چاہے اور اس کو برگزت کی سورٹ میں برگزت کر کے برطانیوں کو یوز کر کے اس کا تیا پانچہ کر دیا جاتا ہے اگر کوئیت جیسے ملک کی کرنسی دنیا میں اپنا نام بنانے لگے تو عراق سے کہہ کے کوئیت کو نیست و نبود کر دیا جاتا ہے لیبیا کی اکانوی اگر تھریٹ بننے لگے تو لیبیا کو نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے افغانستان ہو پاکستان ہو دوستو افریقہ کے ممالک ہوں یہ سب اسی ساہوکار کے شکار ہیں اور اس کا ایک ہی نتیجہ ہے کہ جو ڈالرز ہیں وہ ان کے بیٹے کہیں اور نہیں اسی ساہوکار کے پاس لوٹ کی لے جاتے ہیں